موسیقی گروہ روپیری ساتھ سنگر جیو او منبتیاں کاغر کریے گروہ چرانا چلوائے گے حاضریاں حاضریاں اللہ مہدے ہیں منبتیاں کاغر کردیں گے گروہ روپیری ساتھ سنگر جیو اور گرمت پر اچار کریے پاکت کبیر صاحبان فرماؤن لگے تیرہ سو تیستر رنگ دے اوپر کہہ لگے کبیر جاؤ تو سادھ پرم کی کبیر جاؤ تو سادھ پرم کی پاکے ساتھی کھیل کبیر صاحبان کہنے لگے کبیر جاؤ تو سادھ پرم کی پاکے سیتھی کھیل کچی سرسوں پیل کے نہ کھل بھئی نہ دے کبیر صاحبان سمجھونے لگے کہنے لگے یہ پرانے جاؤ تو سادھ پرم کی سادھ کہنے نہیں تانگ نو تیان دے نا جو تو اس ہی گرو کر جانے ہیں روز گرو کر جا کے بھینے ہیں تے نال دے سنگی ساتھیاں لپاں دے 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 بچپن دے وچھی یہ گل کٹنا کر دی انہ وال دیکھ دیا دیکھ دیا سیوہ کر دیا کر دیا بچپن دے وچھی سادھے مان وچھ بھی کتانگ پیدا ہوں دی پی کیوں نہ اسی مینہ برکے بنیے سادھے مان وچھ بھی کتانگ پیدا ہوں دی پی کیوں نہ جدہ یہ سیوہ کر دے جو میں یہ گرو کر دے پریمی جانے جاندے سادھا بھی ہوئے کسی بھی پریمی جانے جائیے تے گرو سابان سمجھونے لگے کبیر صاحب کہنے لگے یہ پرانے دہات ہیں کہ کسی نو ویک کے مان وچھ کوئی تانگ پیدا ہوئے کہ اندے کیول تاں کیول مان سے جانے مدے اندر ہے اور کتے نہیں ہے کہ اندے دیکھیں جاؤں تاں سادھ پریم کی ابھیجی کہ اندے جے تیرے مان وچھ تیرے اندر اس پرمہاتمان دے نال پریم کرندی تانگ پیدا ہوئی ہے کچھ پیدا ہوئی ہے ٹھیک ہے سادھا پاو تانگ ہے کچھ پیدا ہوئی ہے کہ اندے جے تیرے مان وچھ تانگ پیدا ہوئی ہے کچھ پیدا ہوئی ہے ٹھیک ہے پاکے سیتھی کھیل کہنا یہ کھیڑ کھیڑی ہونا دے نال جنہ دی فسل پکی ہوئی ہے پاکے ساتھی کھیل تا ملو کہ جنہ دی فسل پکی ہوئی ہے کہنا پاو پاکے ساتھ 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 پیارے کلون نہیں پایا سب جیس بات نہیں ہو سکتی تو بیرہ سے نکلے گی ٹھیک ہے یہ نیہانگر سیں گے جیڑے نیہانگر سیں گے وہ نمکنوں پتا کی کہندے سربراس کے لیے ان نمکنوں سربراس کے لیے وہ کہندے جنہاں چاہرے اے راسنی نا بیا اے ساریا رسان دا راسیا جنہاں چاہرے نمکنی بیا تو ہی سب کچھ پالو سب کچھ بیرتے نمک ایک ایسا راسیا جنہاں مر جی پیارنا سب جی بنا لی جا بے پر جنہاں نمکنے ہی تو بیرہ سے ایتھے گرو سب نے بڑے پیارنا سانو سمجھوڑا کیتا کہ دے پرانی تو جو کچھ مر جی کار تو پوندان کار جی ہردے جی پریم نہیں ہے نا پوندان بی بیرتے ہیں تو دے کوئی پوندان کار جی پاٹھ کر گرو کر جا کے شیوہ کار جی پریم نہیں نا تو سب کچھ کیتا تیرا بیرت ہے کہ میں آپ جی دیکھ دیو کہ اپنا کو دان کر دیں ٹھیک ہے ان پریم دا فرقی ہے تے دان آم بندے دا فرقی ہے دانی دان کرنے جا رہے ہیں پر وہ کسی ترشنا دے یا پاونا دے ادین ہو کے دان کر رہے ہیں کہ میرا کو کم بن جاوے گرو جی کہنے دے پریم نہیں ہے تہیا گرو جی نے ڈکھنا پیا نا تو آمیں بھاسر بھوٹا دان دے کہ انتے بھوٹا دان دے کے رب بھاسر چینی آئی نا وہ دان دے دنیاں دہی ہیں دان کر لیتے گرو جی نے منہ نہیں کیتا گرو جی نے آپ کیا دس دانی ہے نا گرو جی کیا لگے آپ دکھو گربانی جو آپ جی پڑھ دے ہو گربانی دہ سب تو پدے شروع گتھوں دھائے کرت کر رہے ہیں بھانڈ شاکر دے نا ہو جا پا بھانڈ لیتے گرو جی آپ گھنڈ دے نا پا دانو بھانڈ نہیں کینے کینو دان دیا کہندا پا بھانڈ کسی نو کچھ ایدہ ملوم کہ توں بھانڈنا ہے پر جے تیرے دیچے پریم نہیں ہے تو بھانڈ ابھی کسی کا مندہ نہیں ہے سب تو پیلا پریم مدر چاہید ہے پریم ٹھیک ہے تا او نا نا کیا پنتہ پریم نا جانے پولی بھریگوار کہندا جننچہ اس آتما نو اس مارکتے چلند نو پریم دی جانکری نہیں ہے تی پریم دی جانکری کتھو مل دی پریم پیدا کدو ہوندہ بچار کرنا پریم پیدا کدو ہوندہ پہ پہلا میں سرون کیتا ہے پریم پیدا کدو ہوندہ ہے جنو کسی دی جانکری مل دی جنہاں چاہے سنوچ کے حدی جان کری نہیں انہوں نے کوئی پریم نہیں ہے پریم لفظ ہی جان کری تو شروع ہوں دا کدھی بھی دیکھنا نا آپ جی ویچار کر کے دیکھنا آپ اگر کسی نو جان دے نہیں تو کدھی وہ دے پرتی پریم نہیں پیدا ہوئے گا اگر آپ جان دے ہو تو آپ جان دے پریم پیدا جرور ہوئے گا جی میں اپنے اگزمپل دیکھیں دیکھیں کہ دو سکے پر آتے لڑ پر بچپنجی لڑ بے لڑائیہ سلیوال تک پہنچ گی پی دونوں نے پرن کر لیا پی تم مرلی مر گیا تمہیں ترلی مر گیا اپنے اگزمپل دیکھیں ایک باہر چلا گیا ایک اتھے رہ گیا اتھے والے نے کدھی جگر نہیں کیتا بیاویا بچے بہنے کدھی جگر نہیں کیتا بچوں تو رہتایا گیا انہیں کدھی جگر نہیں کیتا انہوں نے بڑا باہر سیونے ہی کدھی اپنے بچے انہوں نے جگر نہیں کیتا تلہ چاچا بھی ہے کیوں لڑائیہ تک پہنچ گیا کہ دو جنہوں کیا چکے مر چکے اور اس تداندے کوئی بیا آیا تے دونوں پر آکھتے ہوئے بچے کٹھے ہوئے جو دو کٹھے ہوئے وہ بچے کھڑ دے پی چھوٹے پر آدھے مان چنا کیونکہ جانکاری سی انہوں تے ٹھیک ہے انہوں پتا سی یہ میرے بڑے پر آدھا پوتر ہے انہوں نے جانکاری پیدا ہے انہوں نے جانکہ بڑے بچے نوں کہا کھا میں ترا چاچہ تیرے دے دے کوئی پریم نی تم نے بلائے بچے جواب دے کہاں دے امکل میں تے جاندہ ہی نی میں تے آپ جاندہ ہی نی یہ میں جاندہ ہوا جہاں جہاں پر آدھے ماں جب ہی پا ماں پریم کر نی تو جاندہ ہی نی ساڑھے دے پتا ہی نے نیسے پیدے میں جگر ہی نی کیتا بچہ چل گئے مجھے دا کے یہ اکھاں چھپانی آگیا کوکو پریم ہے انہوں پتہ جانکار ہی رشتے دی کسے نے پچھا پہ کی کہ لوگی کہندہ گی رہا میرے پرادہ پتر سی تو کہندہ میں جان دے نہیں دنہ میں نے کہا تینہوں پریم نہیں ہے میرے کہندہ میں جان دے نہیں کہندہ واقعی ہے رہو تینہوں جان دے نہیں اس رشتے دار دے مان وچایا بھی کیوں نہ ہوئے نہ دو پراہوں نے ملا دیا ہی رہا ہے ہمیں کھاں لڑی جان دے وہ جا کے گیا انہوں جا کے بڑھ دے نو کہندہ کہندہ یہ رگل سنو تو کدھی جکر نہیں کیتا بچے آنو کہندہ میں دے نہیں مند سے یہ نہیں تو کرا رہی ادد دے ہوگی کہ ختم رہم گانے کوئی رشتے داری نہیں وہ انہوں سمجھا ہوں دا ہے پی چھاڑ دے ہی رہا ہے یہ جیون کڑی پال دا ہے پتہ نہیں کیلے بلے تور جانا چھاڑ اس چیز نو تے میلے ہی آنو وہ جدو سمجھا ہوں دا نا انہوں وہ سمجھا آکے تے انہوں منام نو کہتے انہوں لے کے آنو بڑھ دے پر آنو پی چال لے یار بلالہ دو ان دنوں پر آپ اچھے ملے تے تیان دے ہو جدو آپ اچھے ملے دے بچیاں نو جان کر ہی دیتی پتر یہ تو ڈچا اچھا تے تو ڈٹا آیا ہے بچیاں نے آپ جب یہاں پائیاں پیار نہ ملے ہون بچیاں دا ہی ابجکشن بھی سنو جان کر ہی نہیں سی ساڑے کو چاچا گا جے جان کر ہی ہوں دی دیکھو وہاں ہی نہیں سی ملے پار مانو چھے تاںگ دے پیدا ہونی سی پہ چاچے نو ملنا انڈیا چل لے تاںگ سیگی نہیں کیونکہ جان کر ہی نہیں وہ گرو پیرو جنہ چھے رب دی جان کر ہی نہیں نا ملو گی انہ چھے تاںگ نہیں پیدا ہونی پر ماتپنو ملن دی ٹھیک ہے ایس کر کے منوکھ جیوان دے اندر گرو دے آن دی لوڑ پی افتاری پرکھا دے آن دی لوڑ پی تاںگی منوکھ جیوان دے اندر پہنچی آتما نو جان کر ہی دین کہ تاںڑھا اصل چھے نا تھا کدھنا لے باقی جنمہ اندر پریم نہیں ہے کیونکہ اوٹھے جان کر ہی نہیں ہے ایس جنمہ دے اندر جان کر ہی ہے اتھے تاں گرو سب بننے کیا یہ پانتھا پریم نہ جان نہیں ہے کہیں دے اگر ہون راستے بیچ راستہ کیے پانتھا راستہ کیڑا راستہ ہون آپ یہ تھے نو یہ نہیں کہہ سکتے پہ یہ سکھیدہ مار گیا تیان دے نا لیگا لے تھے پانتھ کنوں کیا گرو پیاریو اپنچ راشیدے گیر چے توریا ہونڈ رہے ہیں روی دیاری ایسی گھاں گھاں وردے جا رہے ہیں یہ راستہ ہے یہ راستہ ہے گرو سب بن گین لگے یہ راستہ ہے چراشیدے گیر جیدے بیچ آج منوکھ سریچے بیٹھیں ہیں یہ تھی بھی راستہ ہیں تیری گھاں گھاں بادہ ہو رہا ہے جائے ہوئی جا رہا ہے کہ تُو اگلے جنمہ چے پہنچنا چراشیدے گیر چے تو پھر پہنا ہے پر یہ راستہ ہے اس راستے دے بیچ ایک منوکھ جنم ایسا ہے جیدے بیچے تنو پرماتماری جانکاری مل دی ہے تیری جیدے گا کہ تیری جیدے پریم پیدا ہوں پر اس راستے بیچے بھی آپ جی بانی چو پڑھ کے دیکھنا کبیر جی نے لکھیا مارگ موٹی بیتھرے اندہ نکس ہو جائے مارگ جنو کہا دے راستے نو یہ جیون نہیں یہ راستہ ہے آپ پر راستے چو لنگن رہے ہیں آپ جی پڑھو بانی چو ہور پنگتیاں بڑھی ہیں جنیاں پا پنگتیاں پڑھ دے ہوں آیا دوروں ہوں آیا دوروں چل کے کتو دوروں چل کے آئے ہو ایمینہ پہ لیکھے جی پیجو کروں چل کے آئے ہو آپ پتے تھی ہیں ہوں آیا دوروں چل کے کہ میں بڑی دوروں چل کے آئے ہیں جی نہیں ہوں آیا دوروں چل کے من دیو آجا کہ میں بہت دوروں چل کے آئے ہیں کتو تریاسی لاکھ نیڈن میں ہجار نو سو نیڈن میں جیون پو گئے ہیں ہمیں ایس دوری تو آیا ہے ہوں آیا دوروں چل کے بہت دوروں چل کے آئے ہیں کہ ہوں دا ساتھ جو بھی شروع ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ ہوں دا ہمیں چاسی دے گھر چپے آئے ہیں آج کرپا ہوئی ہے ہوں آیا دوروں چل کے میں تکی تو سرنائی جیو میں تکی تکی بدا کنوں گیاں دے وچار کرنا ہے کہ تکی کنوں گیاں دے تکی دا پاپ کی ہوندہ ہے تکی دا پاپ ہوندہ ہے کہ جویں کوئی انسان اپنے کرونے کے لیے مونڈا کہتے کو روپا جگتے باہر چلا گیا ہے وہ باہر کے سنو گھندا کہندا بھائیسا میرا جتے مونڈا تکیا کہندا ہاں 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 میں تکیا ہے اے نوں گیا ہے اے دا مل میری پکڑ چا نہیں آیا ہے میں بیکھیا جنو گیا ہے ان تکنا کہندا میں تکی تو سرنائی جیو کیاندے ہو کہندا یہ من تریا آ رہا ہے تریا آو دا آو دا منہ کو شریعی چے پہنچے ہیں منہ کو شریعی دے وچے جنو پہنچے ہیں تینے تکیا ہے کی تکیا ہے نوں پتایا ہے تی اے سیر دے اندر پر ماتمانا ملاحب ہو زگدہ پر اجے ہویا نہیں ہے ان تکنا گیا ہے ٹھیک ہے ہاں تکی تو تیری سرنائی جیو ہاں تے آن دے نا سرنائی دا شرن کھری شرن کہندا یہ من اجے پہنچے ہیں نہیں اسے شرن دے وچے اسے ٹکانے دے پر اس من پتا لگ گیا ہے کہ ایسے راستے دے وچے آن دیا آن دیا لنگ دیا لنگ دیا منہ کو شریعی ایک ایسا ہے منہ کو شہر ایک ایسا ہے یہ شریعی ہے نا یہ شہر ہے یہ شہر ایسا ہے جو ہمیں بیٹھے ہیں تو گروہ پیروہ بیچار کرنا کہ کوئی انسان اگر امرسہ تو لنگ رہے ہیں تو کسی نو را پوچھتا کہندا بھائی صاحب میں فرانی صاحب سے جانا آگے وہ کہندا پھر ٹھیکا راستہ جاندہ ہے وہ نوڑی جی کہندا کہندا بھائی تو سی ایسے شہر چکے دی پہلا آئے ہو کہندا نہیں میں نو نہیں پتا میں نہیں آیا کہندا پھائی سے شہر دے اندر دربار صاحب ہے شریعی ہر مندر صاحب ہے متھا ٹک جاؤ انہوں نے پتا لگ گیا ہے کہ جی گیا نہیں دے گا پتا لگ گیا بھی تیر مندر صاحب ہے پر گیا نہیں ہے جی پتا لگ گیا ہے میں تک کی توسر نائی جی ہو یہ نہیں یہ من سارے شہر چو لنگ دا لنگ دا جو دا منوکھرو پی شہر چو لنگ لگا تھی ایتھے گروہ جی کہنے لگے نو چسیزا گیٹ دکھے پھر شروع ہوئی نا پر تیان کر آج جیسے شہر چو لنگ لگا جیسے سریر دے وچوں آج جیاترہ کر دا بیا ہے اس سریر دے اندر دسون دوار ہے اس سریر دے اندر دسون دوار ہے شریعی ہر مندر صاحب ہے دے اندر ہے چی کیا ہے تی پائی کوشش کر دے درشن کر جاؤ تے اکری نمشکر کر جاؤ اوہ اس بندے نو کیا پہ تو ہر مندر صاحب درشن کر جا ترا سفر سوکھا لانگ جو اگے جانا ہے سفر سوکھا لانگ جو ایتھے گروہ صاحب بن گئے دے جی توں ایسے شریعی کرو پی شہر دے اندر اندر دسون دوار ہے جی کہ تے اتھے چلا جائے ہو سکتا ترا سفر ہی قتم ہو جائے تو گروہ جی کہا لگے میں تک کی تاؤ شرن آئے جیو تک کی ہے پتا ہے پہ شرن ہے گی یہ دے اندر دسون دوار ہے گا ہے یہ دے اندر جگہ ہے گی یہ جتھے پر ماتمنال ملاب ہوندہ ہے اس شہر دے اندر اس شہر ہے آگے ہمارے کون بن گئے رستہ ہونے ٹھیک ہے میں آسا رکھی چت میں میرا سب وہ دوکھ گواہ جیو تو کدو آس پیدا ہوئی کدو تانگ پیدا ہوئی جدو جانگری ملی جنہیں جانگری نہیں سی مرنوں کی پیدا میرا دکھ کے تے قتم ہو سکتا ہے ہون آسا جاگی ہے ہون کرن جاگی ہے ہون اندر تانگ پیدا ہوئی ہے ہون اندر پریم پیدا ہوئی ہے کہڑا میں آسا رکھی چت میں ہون میرے چتے دے اندر میرے اندر ایک آس پیدا ہوئی ہے کرن پیدا ہوئی ہے روشنی پیدا ہوئی ہے لائٹ پیدا ہوئی ہے کہڑی میرا سب وہ دوکھ گواہ جیو پی جے کہتے میں اس شہرن سے چلیا جانا تے میرا تے پرماتما دا ملاب ہوئی ہے میرے سارے دوک ہی ختم ہو جانگی کہڑے دوکھ میرا تے اس پرماتما دا وچھوڑا ختم ہو جاؤ گا ایک گل سمجھ نہیں ہے تا انہوں نے کہا کہ پنتھا پریم نہ جانے ہیں اندر رات تریا جا رہا ہے مانو پر اندر پریم دی جان کری نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ پرماتما دی جان کری نہیں لندہ گربانی نو تیارنا نہ پڑ دا نہیں ہے گربانی نے گرو دے اپدیشنے سانو جان کری دینی ہے پرماتما دی پر پولی بھرے گوار کہ اندر آتمک بھرتی جڑی ہے نا پولی ہوئی ہے پرماتما نو تے گوارا ہوں وہ پھر دی پہی ہے گوار کی یہ دور پہ رہا جنو پتے گکھ نہیں ہوں ساڑھی آتمک برتی بھی ادھے ہی بھرن رہی ہے پھر سانو پتے گکھ نہیں ہوں ٹھیک ہے تاں انہوں نے کیا کبیر صاحب بن ہے کہ کبیر جاؤ تویں سادھ پریم کی پاکی ساتھی کھیل کہ اندھا پاو سیتھی دا پاو کیا فسل کہ اندھے چنہ دی فسل پکی ہوئی ہے نا اونہ دے نال کھیڑ کھیڑے کچی سرسوں پیل کے نا کھل بھئی نا تیل کہ اندھے کسے او دے نال نا جڑ جائیں جی دیا جے فسل کچی ہے جی دا رات تریا جا رہا جے پہنچیا نہیں کہ اندھا کچی سرسوں اگر اپنا کھلوچ پیڑی ہے بھی نہ او چو تیل نکل دا تے نا ہی او چو کھل نکل دی ہے گروزی کہہ لگے کہ اندھے جی دی آت میں کے بریتی ہے جا جا گروت نہیں ہوئی او دے نال جڑ کے او دے نال اپنا ناتا جوڑ کے اگر کوئی کام کری ہے بھی تے کچی سروں مالا آلو جاندہ جی دا کچی سروں دے نا تیل نکل دا نا کھل نکل دی ہے کہ اندھے ایسے پرانی نا جڑ کے اس اوپر ماتما دے مارکتے چا لگے جتھے پہنچنا ہوتھے پہنچیا نہیں جاندہ تے گروزی سمجھوں لگے ہون گروزی دستن لگے کہ لگے دیکھو ادھی آت میں کی بریتی کتنا دی بنی ہے پہ پانتھ تے چل دی دے بھئی ہے رہ تے چل دی بھئی چاسی دے گیڑ دے بچے چل دے بھئی ہے ٹھیک ہے بھئی روی دے آڑی اپنا ایک سواس اندر آیا اگلا سواس آگیا یہ ساملیا وہاں پڑا نہیں ساملیا تے چاسی دے گیڑ دے آپ جانے ہی جانے پر ماتما چا لین ہوگے تے ہوگے نہیں ہوئے تے جتھوں آپ آئے ہوتھے واپس گیڑ دے آپ جانے ہی جانے ہی جانے کونکہ بانی چا لکھیا ایتھے ناموں پو لیا پھر ہاتھ کتاؤ نہ پائے جونی سب پو آئیا نبیسٹا مائے ساملیا ہوتھے دے آپ جانے ہی جانے ہی جانے ہوتے برقرار ہے اور وہ مارک ساڑا پکا ہے اپنا راتے چل دے بھئی ہے ٹھیک ہے ہون سانو گروہ ساپن کہنے لگے ہیں نانک ہر بسرائے کے اندی نرک اندار نانک ہر بسرائے کے اندی ایڈی آتما کی برتی ہے نا اس مارک دے چل دی چل دی گروہ چرنا بچے بے کے ایک پرماتما دے جانے کر ہی لہی نہیں پریم پیدا ہویا نہیں جو تو پریم پیدا ہویا ہی نہیں تے نانک ہر بسرائے کے اندی انہوں پو لگے بیٹھی تے اپنے 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 کرنے کی دہی ہے پہنے دے نرک اندارا کہنے اپنے اپنے اگیانتہ دے نرک بچے پہنڈ دے ہی ہے آپ ہی پہنڈ دے ہی ہے چھو تو بڑا نرک کڑا ہے اگیانتہ ٹھیک ہے رات ہوئے تے لائٹ چلی جاوے تے اپنے کو کام کرنا ہوئے کدی جندگی جیوے کھو جنے اپنے اپنے دوخی ہونے نا انہیں دوخی ہونے نا کام بڑا جروری ہوئے ٹھیک ہے سویرے اپنے آفیس کو کام کر کے دینا ہوئے تے کئی کوئی گاہ نہیں دے دوک اندر دی کھیڑ ہے یہ رات ہوئے لائٹ چلی جاوے نا بند دے کیا ہالتوں دے او ہی حال اس ویلے جیڑی ہوئے دیل دی اندر دی دشاہ نا وہ صرف خود ہی سمجھ سکتا موسیقا زیادہ گھر ہے جنہ نے احساس جاہ دے جاندیا زیادہ تو وہ اوہ پرماسپا rehabilitation مجھے پہنے پرDAY اس لہے circuit پر آ کروائیں گے پھر اس اقدام تک منابار پر آ کرالے اس لیویل سے جانا پہنا ہے گربانی پڑڑا ہے بنان چونس سے لیوال سے جانا پہنا ہے گہرے تل تک جانا پینا سانوں وہ کمیں جانا آپاں گاویے سنیے من رکھیے پاو گاویے گاہتے آپاں لئی پر پرولم کی اگلے گا سنیے 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 آپاں ہی جی آپاں گہرے تل تک جا کے شبد نو سن دے گربانی نو سن دے تے سنن دے نال کوئی فرق پینا سی گا او کی فرق پینا سی تیان دے نا سنو سو جی ہونے سی کیسی سو جی ہونے سی کی کہ آپا گربانی پڑھ دے رہے اپنی ملا پا سن دے پہیاں پر سنو اتک اے سو جی نہیں آئی کہ سادہ ناتا سنسار نال نہیں ہے سادہ ناتا مرنکار نالیا گربانی پڑھ دے پڑھ دے نا آپا سنسار نو سار مرنکہ بیٹھے سنسار تے سنسار ہو گیا سار پتہ کینے ہوں کہنے ہوں سار کہنے ہے سرے سٹھنے سب تو اچھا سچا ہوں سنسار مرنکہ بیٹھے ہیں انہوں سرے سٹھنے کے بیٹھے ہیں بھی یہ تو بغیہا سڑھا نہیں کچھ بھی سر سکتا ہوں سڑھا سب کچھ یہا تے گروہ پیاریو جنہ چر پرانی سنسار نو سار مندہ ہے وہ جنہیں مرجی پاٹ کر لے وہ دی مان برتی ہے تک گرائی تک نہیں گئی کیونکہ سنسار نو سار مندہ پہ ہو اصل دے وچے سنسار اثار ہے اثار دا ملوگی ہے یہ سیشٹ نہیں ہے یہ سب تو نہیں وہاں ہے یہ دا ہڑا کوئی ناتہ نہیں ہے کوئی ناتہ نہیں ہے ان آج دا سما ہے گروہ پیاری ساست سنگ جو آپ جوی اور سمیچو وچھر دے بھئے ہو مارے ہو چاہتی جرہ تانگرو گھنٹ ساوی دے اندر پنگتی لکھیا کاکی مائی کاکو باپ نام تریگر چوٹھے سب ساک اپا پڑی بڑا چر ہو گیا پانو پڑ دے کہ یہ جنہیں ساک نے کاکی مائی کادی ماں کادا باپ اس سارے نام ماتر چوٹھے ساک نے سکیز بندی نام ماتر چوٹھے ساکتی لکھنٹ ساکتی لکھنٹ ساکتی لکھنٹ ساکتی لکھنٹ ساکتی لکھنٹس کورو پہر دے ات KA ایسی بماری جو لنگ ندھے ہیں ایسی بماری جو لنگ undertہے ہیں جہاںockscket کی فراؤدک کر ندھے ایک بچہ ہے ایک بچہ ماذا معاوہ کرنا معاوہ ہو گیا تو گوی کیسے سٹیٹ دے وچھو کس نہ کسے طریقے دے نال وہ اپنے کار پہنچیا یہ تو کار پہنچیا تے بھوہا کھڑکایا تے اندروں آواز آئی ماں باپ دی پہ کون ہے ماں میں فرانہ سو کہندی کھا کھا پہ تم راستے چل کے آئے تے انہوں پتہ نہیں کی نکل لانا تے کار نا ہوں ہوں ہسپیٹل چل جا وہ ماں منکری اندر دے آلے آنے دے و کپڑے دے لے آنے دے کہندے نہیں پتر پتہ جی کہندہ نہ پتر نہ تو اندر نہیں آسکتا ہوں جا ہوسپیٹل چل جا بھائی تیرا ہڈا کو ناتھا نہیں آ گیا وقت گربانی پڑی تے سارنو سمجھ نہیں لگی پر آج کٹ نا کٹھی تے سارنو سمجھ لگی آج آپ گربانی دی پنگتی اپنے اندروں چارنے کارنے کہنے وقت آ گیا کہ کی مائی ککو باپ نام تریق چھوٹے ساگ وقت تے پہلے ہی پر وہی گل کہ اے انسان نو سمجھاؤ لے جنہ چلے کچھ چوٹنا وجہ سمجھ دا نہیں جنہ چلے کچھ چوٹنا وجہ سمجھ دا نہیں پر ماتما نے آسی چوٹ ماری آج سب کچھ بدا لگیا سائنس ایک گل کہیں دی کہ جو آسی کر سکنے آسی کر سکنے کوئی روک نہیں سکتا سرطوں کہاں کچھ نہیں آگا کوئی گیان نہیں کوئی کچھ نہیں آج سائنس بھی کہہ رہی ہے پہ گیان سب کچھ ہے پر ماتما پر ماتما جو کچھ مرضی کر سکتا سائنس کچھ نہیں کر سکتا سائنس فیل ہوگی کیوں گروہ پیاری ساتھ سنگ جیو پر ماتما کی ہے پر ماتما شکتی دا نہ ہے گوڑ کینوں کہن دے جی او تے ڈی جی فا جنریٹ او فا اپریٹ ڈی فا ڈسٹوائی در تیز دا گوڑ تیڑا خود پیدا کر دا خود ہی سنسار نو چلاؤ دا اور خود ہی ناش کر دا اے کوئی نہیں کر سکتا گروہ پیاریو صرف چارنا لی گال سے گی کہ آج سانو سمجھ لگی کاکی مائی کاکو باپ نام تریق چوٹھے سب ساگ سن دے انہیں سا کہ پہن تے پراہتا رشتہ بڑا گوڑا ہے پہن تے پراہتا رشتہ بڑا یہ گوڑا ہے اینہ گوڑا ہے کہ پہن پتہ لگ جیے پراہ ویڑے آیا ہے تے پہن تا چانی سمجھے جانتا سی تے جو وقت تے پہن پراہ باہر کھڑا ہے تے پہن بہا کھولا ہوں تے نکار کر دیے کہ انتے نہیں بھی رہے کہ تے تنے کرونا ویرس نہ ہوگے گروہ پیاریو گروہ بانی جیڑی ہے نا تے آلال پڑے ہوگتے گیرائی تک جائے ہو جے گروہ سب بن کھا گاوی ہے سنی ہے اسی گائی ہے سنیا نہیں ہے سننا پتہ کنوں گے ہیں جیڑا گیرائی تک چل جائے ہوئے پہ گروہ گراند صاحب جی نے آ گالہ میں نوں کہی ہے میں سن لئی ہے تے مانوے سبی کار کر لے پہ یہ گل سول آنے سچے آ پہ میرا سنسارنا کوئی ناتا نہیں سنسار سار نہیں ہے سنسار آسار ہے سنسار سریشت نہیں ہے سریشت پرماتم آیا جننا چرے میری منبتی انترے چیز نہیں ٹھیکی کہ سریشت پرماتم آیا گروہ پیاری ساتھ سنگ جی سریشت نہیں بڑھنا سریشت نہیں کھڑی جانے پھر گروہ ساتھ بند کھڑے لگے کھڑ 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 دا کھڑ دا اس وستہ تک پہنچ جائے کتنا کہنے رہنہ سنسار چی رہنہ پہن پڑا آج بے چی ہے پہ آج وقت آگیا تے نا سوچی آگئی کہنے سمجھ کے دیکھ یہ تے گروہ جی پہلے کہیں دے کہ رہنہ سنسار بے چی بہرہ کتنا رہنہ رہنہ کے مہیں سنسار چی گروہ گھرنس ساپ جی نے سکھایا ہے آپ جی وچار کر کے دیکھنا تا نا گروہ نانک پاچھا یہ سکھوں دے جل سدھا نا گوستی ہوئی نا سدھا گوستی دے اندر گروہ نانک پاچھا سمجھوں دے کہ میں رہنہ سنسار چی بڑے پیار نا لگے کہنے جیسے جل میں کمل نرالم مرگاہی نیسانے جیسے جل میں کمل نرالم نرالم کہنے نرالا کہنے جو پانی دے اندر کمل نرال پھول جید ہے وہ نرالا رہن دے کمل نرال پھول پانی دے دین کیچ نہیں ہوتا جنہا مرچی پانی پر ہی جائے کمل نرال پھول نا ہوچا ہوتا وہ دے کوئی پانی دے پر بابنی پانی نال کوئی ناتا نہیں ہے یہ گروہ سب بن گئندے کہنے مرگاہی نیا سانے مرگاہی ایک پنچھی ہے نیا دا پاندہ ندی سانے دا پاندہ جویں کہنے جویں مرگاہی ندی وچ رہن دی ہے پانی وچ رہن دی ہے پر س دکے جامہ کدھی پر دی اپنے پر دی جلے کر دی مرگاہی کدھی اپنے پر دی جلے اون د ہے تُوزی کی دیکھو انہوں اڑا کے دیکھو اس لئے اڑا ری مار جان دی ہے وہ دی پر دی کیوں کہ گلے پر دینا اڑا ری نہیں کوئی مار سکتا وہ اپنے پر دی نیا اون د دی پر اپنے پرگلے نہیں ہوندی جن دو روڑپیندی اٹھ جاندی گروہ نانگ پاچھا کھائیں لگے کھائیں دے منا منوک شریر میں بیٹھا ہے ایک کام کار جیویں کمال دا پھول پانی تو وکھرا ہے اپنی برتی ادھا بنا کہ رہ سنسار وچی پر سنسار تو وکھرا ہوگی دو نہیں برتی بنائی نہیں برتی بنائی کیا لگے جیویں مرگائی اپنے پرگلے نہیں ہوندن دی اندھا پھر تیاندہ ہی جدو تنوں اڈاری مارن دی لوڑ پوے کہ اندھا پاو جدو تنوں سمرن کرن دی لوڑ پوے اس لئے تیرے پرگلے نہیں ہونے چاہیدے نام سمرن کرن لگیا تیر تے سنسار دا کوئی اثر نہیں ہونے چاہیدہ سرد تو یہ اثر ہے کیمیں اثر ہے سرت شبد پاو ساگر تریے نانک نام بکھانے تیاندہو سرت شبد پاو ساگر تریے کہ اندھا جیویں مرگائی اپنے پراین دے پانی دے آسر نہیں ہونے چاہیدے پارنی گلے ہوونے چاہیدے جدو لوڑ پہ چاہیدے جنوں سرد شبد پاو ساگر تریے کہ اندھا جیو تیری سرد تیرا تے bite کہ اندھا اے شبد نہ موال سوار ہو جائے شبد نہ جڑیا ہوئے پاو ساگر تریے پر کمیں جڑیا ہوئے تیرا تیہان تیری سرد جڑی ہے شبد نہ اے دا جوڑنی چھ دے جدن مرگائی دے خام بنا کامال دا پھول ہے کامال دا پھول رہا ہے پانی چرے ہے پر کامال دا پھولدہ کوئی ناتہ نہیں پانی نال نرالا ہے وکھڑا ہے جو مرگائی رہا ہے پانی چرے ہے پر آپ نے پرگلے نہیں ہوں دی کہتا جدھو تیری صورت شب دھنا جڑے وہ سویلے تلا سنساری ناتہ نہیں ہنا چاہی دا پر اپنا دے ناتہ ہے ہم جیسے پنچی تے پر گلے وہ جن دے اٹھلا اکھاؤ جن دا ہوتا لی چھیکیا تیتھے گروہ سب بن سمجھاؤں لگے ایسی برتی بنا کہ ایسی برتی بنا کہ نام سبرن کرن لگے سورت شبد پاوشاگر دریئے نان کے نام وکھانے کہنے جدو تو نام نو شبد نو اچارن کریں وکھانے دا پندہ اچارن کرنا سبرن کرنا جدو تو ایدی بچار کریں جدو ایدہ اچارن کریں تو تو تیری برتی اینا ورگی ہونے چاہی دے کمبل دے پھول ورگی اور مرگائی ورگی نہ مرگائی دے پر گلے ہوندے نہ کمبل دے پھولتے پانی دے اثر ہوندہ کہ اندے ایمے دا تیرا سنساتھیں ناتا ہونہا چاہی دا پر گروہ پیارو ایدہ ناتا دا ہوندہ کے تھے ہم تھیان دے نا جرام چلنا کے نئے مرگائی اڈاری مار دے اڈاری کے نئے مارنی ہے مرگائی نئے مارنی تیج دے مرزی چلی جائے چال کی دیئے مرگائی دی بی ٹھیکی چھے پانی چھے ہون بچار کرنا چال کی دیئے ساڑے تیان دی ساڑی سورت دی چال اور کسے چیز دی دی شریر نے پرمہاتما تک نہیں پہنچنا ٹھیک ہے شریر نے ایتھے رہنا ساڑی سورت نے ساڑے تیان نے چال تیان دیئے سورت دی ٹھیک ہے تیوچار کرنا پرمہاتما تک پہنچ بھی تیان دیئے سورت دیئے پڑو بانی دیانتروں تون میں تیان تون میں تیان تیان میں جانے ہیں گرمک اکاتھکانی تون میں تیان تون کی آواز کہندا چیڑی شبت دی تم اپنے اندر آواز پیدا کرنا ہے واہ گروہ واہ گروہ آواز پیدا کرنا ہے تون میں تیان کہندا اسے تون دے ویجے تیان لگنا تیرا تیان دیڑا تون میں چلونا ہے پا تیان دیو اکے پڑو تیان کہ تون میں تیان تیاں میں جانے ہیں تون میں نہیں جانے ہیں پرمہاتما تھی جان کری تیان چو ہون دی آیا گلہ پھڑن دوالی ہیں تون میں تیان تیان میں جانے ہیں کہندا پرمہاتما نو جان دی تاکت تیان چیا سامنلگی اسیترہی گروہ سورت شبد پاوشاگر تری چال کی دی کریں گے اس کی طرح کیا میرے پیدا چل کے گوہ اس پاس پیدا اس کی طرح کیا اس کی طرح کیا اس کی طرح کی طرف اپنا پہاں کہ جمال کمال پھول پاڑے ہیں پر نرالے ہیں مرگائی جڑی ہے پہنے پرہنے پہنے کے لئے پھر وہاں موکھ راکھ کے پھر تو گربانی پڑھنا ہے تو ست شبتہ ملاب کرنا ہے ہن ہدا کیا اسی ہی تو ست شبتہ ملاب کرنا لگتے ہیں تو ساڑی برتی کتے ٹھیکی ہے ساڑے پار کے لئے ہو جاندے یہ دا مالب یہ تو اسی بھائیگرو بھائیگرو کرن لگتے ہیں تو ساڑی مانبرتی دن در تیانچہ آجاندہ میرا فرانا کا مدے بڑھنیا کوئی نہیں منہوں فرانی چیزیں ملی کوئی نہیں میرا سپیکٹ ہی نہیں کبیر ایسا کوئی نہ جن میں ہو کبیر ایسا کوئی نہ جن میں ہو اپنے کرلاوے آگ کبیر ایسا کوئی نہ جن میں ہو اپنے کرلاوے آگ پانچوں لڑکا جار کے را رام لیو لاغم کبھیر صدبان کہین دے ایسا کوئی نا جن میں ہو کہنے دے ہوجا کوئی پیدا ہی نہیں ہویا ایدہ کنی تھا پر کوئی ویرلا ہی حوالو انہاں پا گیرنہ دے ہوجا کوئی نہیں جمعی ہے ٹھیک ٹھیکہ نہیں جڑا کام کر را ہے ایدہ مل کوئی ویرلا ہو گیا سارے نہیں کر سکتے کہنے ایسا کوئی نا جن میں ہو آپ نے کھرلا ہوئے آگ کہنے آپ نے اگ dropped اگ لیا آگ آگا انکیڑی آگا مچار کرنا آپا شریر جیڈا ہے اس سنسار چرہ رہے ہیں شریر سنسار چرہ رہے ہیں جیڈا دبائتے آنے ہیں جیڈا دبانے ہیں مانے ہیں من جیڈا ہے وہ تریشنا دے یہ کیا ہے سادہ نے تریشنا ہے تریشنا تریشنا enfer تھو پیدا ہوں دی ہون کوئی انسان کھراک کھا رہا ہے کھراک کھا رہا ہے وہ دی پوکھیاں دو روٹیاں دی تین روٹیاں دی چار روٹیاں دی وہ اپنی پوکھ دے مدابق دو روٹیاں چار روٹیاں کھاندا ہے ٹھیک ہے اور جدو روٹی کھاندا پہ آسی تو انہوں سبجی بڑی سواد لگی کھیر بڑی سواد لگی جنہیں پدارت بنے سن سواد لگ گئے ہونس ہون پوکھ دے گئی ہے کیا دو روٹیاں دی پوکھری جنہیں مٹ گئی ہے ہونس سبجی سواد ہے کھیر سواد ہے ۔ وہ سواد کر کے پوکھنوں پدارت بنے kiss تین جا روٹیاں چار کھا گیا ہے وہ کی ہے ۔ وہ پہلے چائے مغنی لڑ نہیں پہلے نگا ہونوں پہلے سوق پہلے جنہیں پی Rug پہلے چائے مغنی۔ اپنی پر ہونے ک往چ اثر کھا گیا ہے وہ پورے لہش پہلے نگا جنہیں pss چرے کھا گیا روٹیاں جو دی لوڑ سی گی انہوں مل گئے کھالیاں پر سواد لگ گئے چار کھا گیا لوگ ہے انہوں Beautiful ڈال سوڑی بند ہی گی سوڑی دی لی لوڑ ہو کہ تھی وہ روٹیاں تین کھا جایکنی چار کھا جایکنی چار کھا جایکنی کھا جایکنی پانچ کھا جاگنی شیخ کھا جاکنی بڑی سواد ہے بڑی سواد ہے بڑی سواد ہے انہوں نے ہالی ہے ہالی نا تیان دو جدو کھاندا بیا سیدھا وہ کی ہے وہ لوب ہے انہوں نے وہ لوب ترشنا بن گیا کس طرح کار جاندہ ہے کھاندہ جی کھل والی سبجی بڑی سواسی کی ادھان دی بڑھاؤں یہ ترشنا چیز ملی نہیں ہے چاہی دی یہ ترشنا ہے لوب کی ہے چیز کوڑ ہے گی ہے تے ود کے کھائی جا رہے ہیں ودہ ہی جا رہے ہیں پر چیز کوڑ نہیں ہے گی وہ بھی چاہی دی وہ ترشنا بن گی ادھان میرا مانے کتھ رہہے ہیں ترشناPSBRI 74 ادھان میرے مانے ادھان دی نا ترشنا بھی آگیا ترشنا بھی آگیا ودہ روپی اگ نے میرے اندر دے جنے وچار سی میرے اندر دے جنیاں چنگیاں چنگیاں گلنے سب سار دیتی ہیں سب سار دیتی ہیں بات کر دیتے بڑھ کے میری آلے میرے اندر جاگروتی نہیں ہوتی میں نے کہتے پتہ لگتا ہی نہیں بھی میں آیا کڑے کامیاں ہے نا میں نے بتا ہی نہیں میں تھا ترشنا دے آگا چاہ انہاں کا بڑیا پیا انہاں کا سڑیا پیا یہ میری آتما کی برتی ہے تہاں دی بڑ گئی آگے باس بھئی چاویی کہتے ترشنا دے دینی رہی دا ہون پھر کبیر سب بڑ گئی دے کبیر ایسا کوئی نا جن میں ہوں اپنے کار لاوے آگ کیڑی آگے لونی ہون بھئی اپنے کار دے بچ کیڑی آگے لونی ہون آگا پہ ایدھا دی لونی ہاں کدھا دی لونی ہاں او گرورو پیاری ساتھ سنگ جو کدھی جندگی چی بچار کر کے دیکھے ہو دنیا کوئی آگگنو کبھے کوئی آگگنو کبھے پھر تیر چھے سیکہ یاگا جی نہیں ڈجنا چھے بڑے گی نا انہ چھے سیکہ نہیں آئے گا تیجا دو آگ بڑھن لگے پہ گئی انہوں پچھان دی لونی ہے تیر چھے سیکہ آئے کے نہیں آیا ہے آگ بڑھن دی دے رہا چھے سیکہ نکلے گئے نکلے گا خدا پھردرت ہے اوچھے سیکہ نکڑنا ہے نکڑنا ہے گروہ پہری ساتھ سنگ جی ہو نام نو کو شبد نو کو کھوے پی تسی کسی چی نو ساڑ ساگ دے ہو پہی آگ بالن دی دیر سی شکا نکڑنا نکڑنا نام سے کرن دی دیریا سب کشی ہو جانا وہنے گروہ سابون کی کہن دی cap rao آپ جی اوچک کرنے دی رہی گروہ سابون کرنے لگے کہن دے بھرم اگن سجہ پر جالی ایکیک چوٹ سنجایا بھرم اگن سج کے پر جالی اور ایتھے گروہ سابون کرنے لگے کہن دے یہ بھی پنگتیاں کبیر سابون دی گئی ہے ٹھیک ہے گیارہ سو تے کا ٹھانگ دو تے پڑھ کے دیکھو کبیر صاحبان کہے لگے بھرم اگن سجے پر جالی ان اس نام نو کبیر صاحبان بھرم اگن کہہ رہے بھرم اگن کہہ رہے ٹھیک ہے کی کہے لگے کہے لگے پرانیدی تشنا دی آگ تیرے اندرے بالدی جیس تشنا دے کاروے چا تیرا من بیٹھا نا کہنا کبیر ایسا کوئی نا جن میں اپنے کارلاوے آگ کہ اندرے کوئی ورلائی ہے ہو جائے لگے اپنے کار اگل آدھوے اپنے کار نام دی آگل آدھوے تیرے نام دی آگنے جنی تشنا ساری ساڑ کے سوا کر دینی ہے نام دی آگنے ساری تشنا ساڑ کے سوا کر دینی ہے ہوں تیان دی نا یہ چیز کتھو پیدا ہو نی ہے کتھو میرا من کرنا کہ میں اگل آلوہ کہندہ پا میں نام دی آلوہ سمرا کرلو وہاں جدا میری من برتی گربانی نو پڑ دیاں پڑ دیاں گاؤں دیاں گاؤں دیاں گاوی اے سونی ہے انہوں سنن لگ بوے سمجھن لگ بوے اور گہراہی تک چلی جاوے اور گربانی پڑ دیاں پڑ دیاں میرا من ادااس ہو جاوے نراش ہو جاوے ادااس تے نراش کا دو ہندہ ہے من ادااس تے نراش ہو دو ہندہ ہے جدا من نو سمجھ لگ دی کہ جی دک اون میں رہ رہنا میرا کوئی نتا نہیں ہے آپ جی کسے عورد کار اولاد نہیں ہوئی کسے عورد کار اولاد نہیں ہوئی جدو اولاد نہیں ہوئی دجھے دا بچہ لےنا بہت گیا انہوں نے دو تین سی کے چار سی کے انہوں نے بچہ دے دیتا جدو بچہ دے دیتا گروہ پیاری ہو تسی صاحب لاؤ کہ بڑا ہو کہ جدو بچہ نو پتہ لگا کہ میری یہ ماں نہیں ہے میرا یہ پیوہ نہیں ہے وہ دا ماں پیوہ امیر بڑا جدو اس بچے نو پتہ لگا کہ میری یہ ماں پیوہ نہیں ہے لاؤ صاحب پہلے اس بچے دے منتے کی اداسی ہوگی انہوں نے راشتہ ہی ہوگی خوش کروں گا نا اپنے ماں باپتی گروہ پیاری ہو انہوں کسے نہ کسے داستہ بیتونتے ہیں وی روئی جانا تیرے ماں پیوہ نہیں ہے تیرے ماں پیوہ پھلانے ہیں ہونو بچہ اداس رہے ہیں لگ پیا انہوں نے لگ پیا ہونو او دی خوش شروع ہوئی اپنے ماں باپتی جنہ چرے ساڑے اندر بھی اس سنسار دی سوچی دینا آجاندی پہ اس سنسار نا ساڑا ناتا نہیں ہے ساڑا ناتا نرنگکار نہ لیا انہ چرے اس سنسار تو اداس نہیں ہو سکتے انہوں نہیں ہو سکتے جنہ چرے اسی اداس نہ ہوئے جنہ چرے اسی نراش نہ ہوئے انہ چرے رابتی کھوچ بھی شروع نہیں ہوئی مہا پرتی کھوچ بھی شروع نہیں ہوئی اداس پہ پتہ لگا کہ میرا ماں پر ہوئی نہیں ہے میرا ماں پر بتین آمیر ہے تیر میں کتے بٹھا اور نراشتہ شروع ہوئی اداس ہون لگ پیا اس سدھے دی اندر اداسی اداسور ہوئی ہے نراشتہ اداو ہوئی ہے پتہ لگا بھی یہ سنسار چھوٹا ہے اس سنسار N себя کئی لنک نہیں ہے کوئی ناتا نہیں ہے ساڑھا ناتا کیسے ہو اور نہ لیا ساڑھا ماں پہ کوئی ہو رہا اتھے تھا ہسی کچھ سمیل ہی آئے ہیں ہسی اپنے کار جانا ہے جدر پتہ لگیا بھی ساڑھا اتھے کار نہیں ہے پڑھے ہو بانی چون گروہ صاحب بن کہتے ہیں جاہ کار میں تود رہنا بسنا جاہ کار میں تود رہنا بسنا سو کر چیتنا آئے ہو دسو کہتے ہیں جیسے کار میں جا کے تود رہنا ہے تود بسنا ہے وہ پوڑھے ہیں منا تیروں تو کارچے تھی نہیں ہونا انہیں کے بندے نو اپنا کارچے تھی نا آوے تے گروہ پیاری ساتھ سنگر جیو ایک گل یاد رکھو رکھ دے کر دی ہے بگانے رکھ دے نہیں اس انسار بگانا یہاں اتھے کوئی رکھ دا نہیں رکھن والا وہاں کالپورکھی ہے چوی کہنٹے اوڑی گدے نے کہنے دے قدوں کار رہویں قدوں کار رہویں پر اسی ایسے برتی تک پہنچے ہی نہیں تہاں ساں نو گروہ سب بند کہیں لگے کہلے کام کار بھئی پچھا کی کام کریے کہلے کہ نام سمرن نال اوڈو جڑے آجانا جو دو تینوں پتہ لگا بھی میرا سنسار تے کوئی ناتا نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی اور اے اوڈو پتہ لگ دائی جو دو گربانی گاؤں دیاں گاؤں دیاں گربانی پڑھ دیاں پڑھ دیاں سنن دی منتہ بن جائے گے تے نہیں سنن دے نہیں ہے سرپ پڑھ دے ٹھیک ہے کہ نہیں سرپ پڑھن تا کیا اے وستہ اوڈا دیاں جنہاں گربانی نو پڑھنا کو حالوہونا ہی نہیں سمجھیا جنہاں نے گربانی پڑھ کے حالوہا کے تے فسل بیجنی ہے ٹھیک ہے نہیں بزائی تک جاندے نے اوڈا دا ناندیاں جنہاں گربانی پڑھ کے تے حالوہا کے چھڑ دیتے نے پر چل ٹھیک حالوہا تا کام مقتم ہو گیا نہیں بزائی تک جاندے تاں پیدا ہے اوڈا کو پیدا نہیں ہن تیان دینا پھر گرو سبان کہے لگے آپ بھی وچار کرنا کہے پانچوں لڑکا جار کے پانچوں لڑکا جار کے کہے اے پانچے وکار نے ساڑے اندر کام کرو دلو بموہنکار انہاں نے ساڑے تے پروہ پایا ہویا کہتے جدو اے نام دی آگ اندر بالی اے نے کی گیتہ تشنا روپی جیسے کام کرو دلو بموہنکار کہتے اے ناں ساڑتا جدو اے سڑے رہے رام لیو لاغ کہتے پھر میری پرماتمہ دینہ لیو لگی ہون کبیر صاحب نے بڑی پیار نالی گالے کور کئی کبیر صاحب بن گئندے کہنے بھی اے دانی گالے بن جاندی اے گالے کتاں بن دی ہے کبیر صاحب نے کتاں گالے بنی کہنے گالے اے دا بنی کبیر ساتگور سور میں بھائی بان جو ایک کبیر ساتگور سور میں ہون تیان دیو ساتگور سور میں اندہ اے دا ساتگور آئے سور ما ہے ہون سور میں اکھر کیوں برتیا ان ہون ایک بندہ لڑائی چھ گیا جو ایک بندہ جا جے لڑائی چھ گیا جو جتیا نہیں ہے جو وڑائی چھ опыт نہیں جو ان کو سور ماں گئی یہ کہا کہ وہ جیسے گروہ سے چھنے میں پہنچا ہے کہ اندے ہیں کہ اندے ہیں کہ سور میں یہاں جیسے لڑائی ہی لڑا لگیں وہ لڑائی جیتے چکا ہے اس نے سور میں ہے ایوہ نہیں کہتے سور میں کہنا کبھیر ساتھگور سور میں بایا بان جو ایک کہ اندے ہیں کہ ایک تیر چھٹے ہیں گروہ پہاری ساتھ سنگ جی بچار کرنا فوج دے اندر جدوہ تریننگ کیتی جانتی ہے تو تھے گل سے گئی جانتی ہے کہ اصلی فوجی ہو ایک گوڑی ایک آتمی ایک گوڑی ایک دشمن مار دوے پھر تے وہ فوجی ہے تے جے ایک دشمن مار لی انہوں پورا میکجن ہی کھالی کرنا پہ گیا پھر وہ فوجی کہتا پھلی ٹرینڈ آتمی ہے ایک گوڑی ایک آتمی تے تھے کبیر صاحب پر نے وہی گالے دیکھو سنا دیتی کہنے کبیر صاحب پر سور میں بایا بان جو ایک کہنے لگے بایا بان جو ایک کہنے لگے بایا بان جو ایک ایک ہی شبدہ تیر مار ہے میرے گروہ نے میرے ایک شبدہ تیر مار ہے کہنے لگے کہ آپ پاہوں تے پڑھ دیاں پڑھ دیاں گروہ بانی پتہ نہیں کنا ٹائم نہ گیا پڑھ پڑھ گڑڈی لادی ہے اور گروہ صاحب بان کہنے راب دے پیارے جیڑ نہ کہتے ایک وری پڑھن جدوں ایک وری نت نیم کرن پنجاب بنیدہ پاٹ کرن پنجاب بنیدہ پاٹ کر دیاں کر دیاں ایک وری پڑھ دیاں ہی وچو کوشنا کوش لب لیندے کہ تاننہ تاننہ صاحب شریگرو گرنساہب جی منہوں کہہ کی رہی ہے انہوں نے سوچی آزندی ہے کہ تاننہ گروہ گرنساہب جی شبد ہی گل کر دیاں نام دی گل کر دیاں جی میں پاٹ کر کے بھی نام نہ نہیں جڑیادے سمجھ جائے نہیں لگی نہیں لگی انہاں تاں گیا کبھی ساتگر سور میں بایا بان جو ایک تیر چھڑے کہیں دا پاو ایک پاٹ کر دیں میں نو سمجھ لگ گئی کہ کیا لگے اگے وچار کرنا لاغت ہی پوہنگ گر پریا پرا کرے جے شیخ لاغت ہی پوہنگ گر پریا ہون تیان دے کسے بندرہ تیر چھڑے اے نشانے دے تیر وجہ سدہ جا کے شاتی چھڑے تجیدے وجہ تکبیر سبن بتا ہے کہیں دے کہیں دے میں آپ جنہا اپنی وستہ جاتا ایک تیر میرے گروہ نے میرے ماریا کہیں دا پاو کہ شبدی سوجی دیتی اور ایسی منو سمجھ لگی ایسا نشانہ وجہ میرے کہ لاغت ہی پوہنگ گر پریا کہیں دے شبدہ تیر وائدیاں ہی میری مانبیتی پنجھے ڈگبی میرا ہنکار میرا آپ مٹی چھے مل گیا گر پریا جنہی میری ماتسی جنہی میری سوشی ساری مٹی چھے مل گی اس سے بھی لئی پھر میں دا کچھ بھی نہیں کیتا میرے پڑھ لئی کچھ نہیں ایک دم ہی ایسا من گربانی پڑھ دیاں پڑھ دیاں سمجھ لگے جاوے اپنا آپ گواہ دائیے من بردی آپ نے پوڑھ جاوے پھر دے گربانی پڑھی دا بھیدہ پر گصہ نہ کرے ہو اہی دا گربانی پڑھ کے بھی ہمیں جا جانے ہیں понятно کئی سجن کہی دے جی میں انہے پاتھ کتے نے کئی سجن کہی دے جی مان tier چھے کر لئینا جی اپنا تھا کڑھی دیکھ کے دے پاتھ کرن دہا کھے ٹھیک ہے کوئی کہندہ جی میں انہیں چھے چھا پاتھ کر لینا کوئی کہندہ میں انہیں چھے چھا کرنا میری سپید بڑی ہے ٹھیک ہے کوئی کہندہ جی میں کتے بڑھے نے ایدھا ملب کہ اجے سانو تیر وجہ نہیں ہے وہ کہا لگے لاغت ہی پویں گر پر آ کہنے تیر وجہ ایدھا ملا میں نے گربانی دیر سمجھ لگی ٹھیک ہے اس پنگتی نو اس عوستہ نو ہور کلیر کیتا ہے گروہ رام داس مہارا جی نے ایسا عوستہ نو ہور کلیر کیتا ہے گروہ رام داس مہارا جی نے آپ جی پڑھنا 800 تے پہنٹی آنگر ہوتے گروہ رام داس مہارا جی کی لگ دیا دیکھو کی کہنے کہنے انتر پیاس اٹھی پرب کےری انتر پیاس اٹھی پرب کےری سونا گور بچن منتیر لگیا انتر پیاس اٹھی پرب کےری کہنے میرے اندر پیاس اٹھیکا دی پرب کےری پر ماتپن ملن دی تاں گے بیدا ہوگی گروہ جی کدھو ہوئی آپ پہ دے ہی کلا کر آگے جو آپ پہ کنوں ملدیاں کہنے کیا یار ملنہ بندیاں ملدیاں چاہ کدھو وہ یار ملنہ پہلا دے بھت ہی نہیں چیئے میرے انتر پیاس اٹھیکی وہ میرے انتر پیاس اٹھیکا دے ہی ملنہ چاہی بڑھا چڑے گروہ رام داس مہارا جی نے پچھیا پیٹوہ دیندر تاں کندو بدھا ہوئی وہ کندے سون گور بچن منتیر لگیا کہنے میں گروہ دے بچن سونے میں اپنے گروہ دے بچن سونے آگی نہ بستا کہ گربانی ساروان کیتی کہنے میں اپنے گروہ کنوں پدھے سونے گروہ دے بچن سونے سون گور بچن من تیر لگیا کہنے گروہ دے بچن ہی میرے منو تیر دی نہیں وجہ ایسے وجہ ایسے وجہ کہ میرا من چھنی چھنی ہو گیا اور میرے من چھو ایک کوئی آواز آو دیری پر ماتما کدو ملے گا کہ اپنے من جی کدھی آواز آئی آپ پاہمیں تے پاٹھ کرنے دے ہیں آپ پاہمیں تے گربانی پڑنے دے ہیں سارے پڑنے دے ہیں پر ساڑھی پیٹھ نہیں بنی کیڑی کنوں نہیں بنی کہ ساڑھی مان پیٹھ ٹھیکی یہ تھے کہ جتو میں کوئی بانی پڑھ دے ہیں پاٹھ کر دے ہیں میرے من میں چھنے تاں گیا کہ ایک گربانی پڑھن دو بات میں گروہ چندہ چھنے چھنے بینٹی کرنی ہے کہ میرا پڑھنا کام پڑھے آو گربانی پڑھ دے ہیں پڑھن دے یورنال اس گربانی دے پر وہ آمنان میرا اکام ہو جائے ہی دا ملو میں وہ سفیردہ کیتا ہویا نت نیم کینوں دیتا ہے کینوں دیتا ہے وہ کچاری سے لگا سی کیس انہوں دیتا ہے پہ میں کیس جات جام میں انہوں نے سوچی نہیں چاہی دی بس تو کتو سوچیا جو گی کتو سوچیا جو گی ہر ایک چیز لکھی ہے بہرانی سے لکھیا پڑے ہیں نہ ہی پیدا بھجیاں پاونا انتہالی آنگ دیتا ہے پڑے گروہ بھرانی صاحب جیدی پڑے ہیں نہ ہی پیدا پڑ کے بیدھ نہیں آجاندہ پر مات بادہ بھجیاں پاونا انہوں سمجھنا پینا ہے تاں ہو دی پیدا سمجھ لگنی ہے کیا کیا ہے کتھے رہنگ داؤ کیا ہو جاؤ ٹھیک ہے سو سمجھنا جلا گروہ رامدا سمارا جی کہ انہوں نے انتر پیاس اٹھی پرب کےری انہوں نے میرے اندر پیاس تانگ کھچ tyl pun کہ انہوں نے میرے اندر پیار پیدا ہویا اس پر مات بانمیندا پچھا کدھوں کہ انہوں نے سنگوھر بچن کہ انہوں نے جاؤں میں گروہ بچن سنے جاؤں میں گروہ در فرح مان تیر لگیا میرے ماں جا تیر دی نہیں لگے اس نے شنی شنی کرتا کبیر صاحب بہ کر tak میرے بھی ا Japرانی بچن بتے لگتے پوہنگیر پریاں ایدھا میں لگ دیاں یہ تیر پہنچے ہی ٹھیک پہا ایدھا ملو کہ میرے تے میں ہی مر گیا اپنا آپ ہی ختم ہو گیا پڑا کرے جے شیک دیکھو نہیں وہی گل گئی ٹھیک ہے اوکہ دے مان تیر لگیا اوکہ دے پڑا کرے جے شیک کندہ میرے مان چھے شیک ہی شیک ہو گئے اوکہ دے میرے مان چھے شیک ہی شیک ہو گئے تیر وجہ آکے شنی شنی ہو گیا یہ اپنا گوھر کیتی نہیں کیتی کیڑی گروہ نہیں کیتی کیونکہ گل نہیں بھندی ساڑھی ویرتی ادادی بنییا کہ اپنا اس ویستہ چے بیٹھے ہیں یہ ٹھیک ہے پاٹ کیتا ہے مربانی پڑی ہے نال ہی تو لدیتی میں میرا فرانہ کام بزیا تانتن شاہب شریف گروہ گھرن شاہب جی کرپا کرے فرانہ کام کام دے نہیں مان ویرتی بنا ہو تان تان شریف گروہ گھرن شاہب جی کرپا کرو میں نتنےم کیتا ہے میں سپنی دہ پاٹ کیتا ہے میں سعج پاٹ کیتا ہے آپ جنے مانگ رکھنی مانگ نالی چیزیں مانگ نالی چیزیں مانگ نالی ہے نہیں کیونکہ نالی مانگو پر مانگو وہ جنہا تانو دکار ہے جنہا مانگل لی تانو سمعہ ملے وہ نا مانگو جنہا تانو بینا مانگیاں دیدنا ہونے وہ جنہا مانگل دی ٹھیک ہے میں سعج پاٹ دا پوک پایا کرپا کرے ہو کہ جیڑی میں گروہ بانی پڑی ہے یہ میرے مان میں چھتے کی جاوے میں انہوں سو جی آجاوے جتنا گروہ رامدہ جی پاچھا نے جو میں پہت کبیر جی نے کیا کہ ساڑے مان میں چھوٹ لگی ہے ایدھا اثر ہویا ہے ایدھا ساڑے تے بھی اثر ہو جاوے کہ جو آپ جی کرونا چونے اسی کرنجوگی ہو جائے آپ مانگیو پڑا یہ آپ مانگ دے آپ مانگ دے چھوٹیاں داتا گروہ پیاری ساتھ سنگ جی ہو کدی نہ کہی ہو پی آہ کام کر دے ہو آہ دوکھ دور کر دے ہو وہ گروہ پیارو دوائی کھا دی کھا دلی ہے دوائی کھا دی بخار ہویا دوائی کھا دی بخار ٹھیک ہو نہیں ہے تے گروہ سا بند کان لگے سر بروکا ہم نام سمرن کیتا ہے جنما جنما دے دوکھ دور ہو جنے سب تو بڑھا دوکھ لگیا پہلا تو دور ہو جنے دوکھ پہ چھوڑا جدن پر ماتما تو چھوڑا دور ہو گیا پیچھے دوکھ رہے نہیں کوئی نہیں باقی دوکھ تو تہاں لگے پہلا دوکھ لگیا تو دوکھ لگے وہ تو بچھڑے تے باقی دوکھ لگے جدن پہ چھوڑا ختم ہو گیا باقی دوکھ ختم ہو گیا ٹھیک ہے سرف بچھار کرے ہو مان برطی بنائی ہو گروہ ساب باننے کیا سوکھ میں بہت سنگیب ہے دوکھ میں سنگ نہ کوئی آس شریرک گروہ پی سوکھ ہو گیا بڑے لگے لگے آکے بھینڈیا دوکھ میں سنگ نہ کوئی دوکھ آگیا کوئی لگے نہیں بھینڈا گروہ پیاری سار سنگ جیو صرف بچھار کرے ہو بچھار ٹھیک ہے تے گروہ ساب باننے کیا لگے کہو نانک حرپا جمنا انت سے ہی ہوئے پہلے بندگی کار یہ درہ آخر ویلے بھی سائی ہوئے گا آخر ویلے بھی ٹھیک ہے ہر چید ہی وچار کر کے چلیو جے وچار کرو گے کچھ میڑ جاؤ گا جے وچار نہیں کرو گے کچھ میڑنا نہیں گربانی پڑو رامنا تے وچار کرو اور کوشش کرو کہ اشیویں پاکت کبیر سا بندیوں نہ پنگتیاں نو اپنے اندر و سائیے جتوپا شروع کیتا کبیر جاؤتوں ساد پرم کی ٹھیک ہے پاکی سیتی کھیل پاکی ہوئی جیڑی کھیتیاں اونا رینال کھیڑ کھیڑ اونا کھوڑ جا یہ دا ملاپا تان تان شیف سری گرو گرنساو دا پلہ پڑی ہے گرو گرنساو دے پایے پورنیا تے چل کے آپ نے جیوان نو اچھا چکی ہے ٹھیک ہے بھائی ہاں چکو کہلیں اپنا جیوان نو اچھا چک سکتے ہیں پر گرو گرنساو دے پایے پورنیا تے چل کے جیسے گرو گرنساو دے پایے پورنیا تے چلے ہی نہیں صرف اپنا برطی بنا سکی بڑا منوادی پر پڑ گڑی پڑ دے پڑ دے اپنا کامنے پڑ گے سوگے نہیں گرو بانی اوپردیش ہے ٹھیک ہے بھائی تے تیان دینا جس پرانی نے گرو بانی نو پڑ کے ایتی بچار کیتی اور ایتے چلنا کیتا تے کتے پہنچو گا تے جننے کلی پڑی ہے صرف پڑی ہے بچار نہیں کیتی اور گرو بانی دے مطابق جیوان نو ٹالہ نہیں کیتا جو گرو گرانی صاحب جی کہیں دے ہو کیتا نہیں گرو گرانی صاحب کو گل کہیں دے اندی اس جوگ میں صوبہ نام کی بینے نام ہے صوبہ نا ہوئے صوبہ پڑ گے ہو کارما والے ہو کہ تانوے ہو جا سندر جیون پرابت ہویا ہے جی دیوچ آپ جی گرو گرانی صاحب دے لڑ دکھ کے اپنا جیون سفل کر سکتے ہو تو جے پھر بھی نہ گیتا جے گرو گرو پیری صاحب شنگ جیو پھر اپنا دوری رہ جانگے پر ایک کتا تاں جانا مناپا پنگتیاں جیسے جالم ہیں کمل نرالم مرگائی نیسانے انہیں پڑیا ہے انہوں پھڑنا ہوئی ہیں پھر اپنا جیون ادھا دا بنوڑا ہے کہ جی میں کمل دا پھول پانی چھ رہ کے بھی وکھرا رہینا ہے تو مرگائی پانی چھ رہ کے بھی وکھری رہن دی ہے اپنی برتی سنسار چھ رہ کے بھی ادھا دی ہونی چاہی دیا پھر اپنا چھ رہ کے بھی پھر اپنا چھ رہ کے بھی اگزمپلاں دیتی ہیں پہ پانی چھڑ دا نہیں کمل دا پھولی پھولی چھ رہن دا مرگائی چھڑ دی نہیں وہ دا جیوانی پانی ہے پر پانی دے بھی چھرین دیا ہوندیں ہمیں پانی تو وکھری دے دنو اپنی سنسار چھ رہ کے پھر اپنا چھ رہ کے وہ ننو وکھری رہ کے یہ جیوان جیساگ دے ہیں سو مالک چھڑ دیاں کلا کرے گرور پیریسا سنگا جیو او ایتھی سماپتی کرتے فتح کے جائیے او آہ ارجی کا کھلسا او آہ ارجی کی فتح